وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر آشق کی سیدنا بلال سیدنا بلال ہے کہ وہ اسلام سے اولیہ سے موسلم ہے اسلام علامہ نے مؤرخین علامہ نے موسیقی احبار و ابن اثیر وعدہ سیدنا بلال حقی سے برامہ موسیقی ایک حقیقتر ہبش اعجاب موسیقا کیا سے زیادہ آفراکی یا ایک افریکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ jätteاکر اینکی ملاکہ اگر دیکھا سیدنا بلال تمہیں شاوتا ہے وہ حضور خودتا ہے ایجا مناکہ اور اس کے لئے رہے تھا اس کے لئے ساتھ نے نہیں دیا وہ اس کے لئے دیا اور مقابلات جسیت کی جسیتہ نے اس کے لئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ اور جب اللہ علیہ وسلم نے پیوچھتا اور ان لوگوں نے اسلامی مجھے اس محسن کو معلوم کرتا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہو اکسپڑا ہے اور وہ ایک اولاد اکسپڑا کے معلوم کرتا ہے لیکنے جو ہم نمی بلال اس نمی بلال دے رہے ہیں ہم نمی بہت نمی بہت سوالی ایک سوالی اکسپڑا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہو He was one of those who suffered not just because of his complexion or the color of his skin. Rather he suffered because of accepting Islam. And what was Sayyidina Bilal's punishment? For what? For reading the kalimah لَا إِلَحَ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ رَسُولُ I'm a Muslim. For this he was punished. And how was he punished? حسنہ امید بن خلف انسانہ امید بن خلف انسانہ امید بن خلف اس کی تقوید تجانہ رہے ساتھ ایسلام اور ایک رکھ 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 پیٹھا پیٹھا رکھ کرتا ہے اور وہ ایک اکتہ ہے اور کہا ایک 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 اللہ ایک 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 اللہ سیدنا بلال اس کیوں نے جانبا تھا لیکن ہم نمیتے ہیں کسیدنا بلال رضی اللہ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ان کے محنی دیتا ہے ان کے دنوں میں اس کے دوسرے کی where's the who is going to purchase from this slavery this is why he say he's the greatest man after the prophets he is the greatest individual the greatest human just this one aspect moment and say abu bakar went and said here in today's time he's a blank check tell me how much do you want for Bilal I will purchase him and مجھے بن خلاف کہتے ہیں کہ آپ انتیشمیت ہے ایک خوارتے ہیں۔ ایک سلاف۔ بہتے ہیں کہ وہ نہیں مهمتے ہیں کیا سيدنا بلال نے ہے۔ کیا اللہ نے عمید بلال کیا لیے خیال کیا لیمائے لیمہ سوچے ہم نہیں مهمتے ہیں۔ سوچے ہم نقل یعنید کردے ہیں۔ ہم نہیں پہلے اور اینکار کیا لیمائی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدنا بلال سین ابو بکر نے کہا کہ اس نے 10 اوقیہ ، امیاء امیاء بتاکتا ہوسہ ہے کہ ان ان ایتلاکih تکریب مولد ہے بلال اپنی ترمید آیا سےتا ہے اور انہوں نے ایسا قر�an کرنا ہے کہ ابو بکر سایدنا ابو بکر ہماری اینتا ہے اور نے اینتا ہماری مولد ہے یعنی انہوں نے کہا سایدنا بلال اور سایدنا ابو بکر ہمارے ہیں سیدنا تو ہیں جو صحابہ را تھے رضی اللہ ہمیں اس کے سر بیتقانی کے ساتھ ایڈانے کا سیدان ابو بکر کہ ہی نے سیدانا ایڈانا بیلال سیدانا بیلال جائے جوٹی بمسلیوں پر ایڈانوں کا جاند ہے تسلی کے ساتھ آرکتا ہے کہ جاند ہے کہ وہ شجی کے لیے اللہ ہم لاسہوں کو ایڈانی ہر طلب سے دیائے وہ احباروں کو بھی تھا کیا اور یہ رہی ہے کہ سیدانا بیلال رضی اللہ عنہ نے م tv2 ج alum جو رہے ہیں نے وہ اس مطلبیاں کش관ہ میں زیادہ کسیدہ اولیgar صحی اللہ علیہ وسلم وہ اس مکرم است nasıl اس نے مکرمہ فیصلہ ، علیهchem میگت کر unused ایک دیر مدینہ خامس کے د langue اس میں اگروں جاء بعض شہرama مجھے ذریعہ سمتے ہیں کہ امیر صلی اللہ علیہ وسلم معلومات کے معلومات کے اعصاب ت OURسولاز ایک مکڑا اور مدینے اور وہ انہوں نے کہا کہ ابو بیدن جرش رطہ ابو عبادر عامر بن جرش ردی اللہ عنہ بھی ایک منطقہ اللہ عنہ کی ایک سنپر بزرادی کہ وہ اس کے س habثور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا بلال نے کہا ابو عبادر بن جرح حلیث وہ امینہ جیسا ہے وہ امینہ اس عنہ اللہ حملہ اللہ علیہ وسلم ابو عبید بن الجرہ اور وہ رضی اللہ عنہ ایک مبینہ اور وہ آپ انہوں نے جلوہ با سے بلال بہدیوے جو ملаются مدینہ منورہ اور ہم ر confirm کہ حسنہ اے بلال رضی اللہ ڈالہ اجنے وہ ادھان وقت ہی ادھان ادھان ایسی مر لطاف انہیان بھی نبیل سلی اللہ علیہ وسلم از ایسی سلی اللہ علیہ وسلم بلال بلال آپ کو شروع بھی دیں ویدو نبیلال ایک ایک اپنی مؤذن اگرام میرے ایک 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 اپنی مؤذن نے اگرام تاریخ اسی ہے یہ سمینی وحطان تاریخ مدد ایک اگرام سنتید اگرام اگرام سنتید اللہ واضح سنتیت مؤذن سنتید اگرام اگرام جب And this is who Sayyiduna Bilal Who was the first one to do the Adhan in Islam And it was his voice Nabi ﷺ didn't give preference and say Abu Bakr رضی اللہ عنہ You do the Adhan Why? Because you're the first man Or Ali Al-Murtada رضی اللہ عنہ You do the Adhan because you are my cousin No Nabi ﷺ honored Bilal رضی اللہ عنہ And said you will do the Adhan Sayyiduna Bilal did the Adhan When Sayyiduna Bilal رضی اللہ عنہ Did the Adhan This was an Adhan that for 11 years That would be called in Medina Munawwara If the Prophet ﷺ was travelling And Bilal was with them Sayyiduna Bilal did the Adhan If they were in Medina Munawwara Sayyiduna Bilal did the Adhan Nobody else would do the Adhan in his presence And Sayyiduna Bilal He took part in every battle In Badr, in Uhud, in Khandak, in Khaybar All the battles that Sayyiduna Bilal Was there in Hunayn He was there at Hudaybiyah Sayyiduna Bilal is one of the earliest Of the earliest Muslims And here رضی اللہ عنہ We see, look at how Allah Almighty Has destined and ordained for Bilal رضی اللہ عنہ That the same master who used to punish Bilal For believing in Allah and his Rasul صلی اللہ علیہ وسلم On the day of Badr When the Muslims were lesser in number Weaker in number 313 versus 1000 The Ashabul Badr The greatest army to have ever existed on this earth On this land was the army of Badr The soldiers of Badr The reward everyone who fought in Badr Is in paradise Since Bilal was at the forefront He seen Umayyah bin Khalaf This man who used to punish him And how such was the case That Allah Almighty had it written That on that day Umayyah bin Khalaf would be slayed By the hands and on the sword Of Sayyiduna Bilal رضی اللہ عنہ The same man who punished Sayyiduna Bilal Sayyiduna Bilal killed In the way of Allah سبحانہ وتعالہ This was Sayyiduna Bilal رضی اللہ عنہ And Nabi alayhi salatu wassalam One day They came and they looked at Bilal And said Bilal Last night I had a dream And I heard your footsteps You was in Jannah before me You was in paradise before me Bilal I heard your footsteps in Jannah What do you do Bilal That I've not seen before And it is said that Sayyiduna Bilal When he would enter the masjid Would read When you come in the masjid And Nabi alayhi salatu wassalam Said because of this action When you enter the masjid And you greet the masjid With two raka'as I see that you preceded me In paradise Sayyiduna Bilal was in Jannah The Prophet sallallahu alayhi salam Is seeing a dream That Bilal is in paradise Before me Such is the maqam Of Sayyiduna Bilal Allahu Akbar And Sayyiduna Bilal Radiyallahu ta'ala an We know that In the eighth year of Hijri It was the day of Conquest of Makkah After so many years Of persecution Against Muslims Battles against Muslims A time had come Inna fatahna laka Fatham mubeena We've opened for you A grand opening Itha jaa Anasrullahi wal fath The help of Allah And the opening has come These verses of the Qur'an Allude to Fatih Makkah That your return to Makkah Has opened There's a way back For you to go back To the headquarters Where Islam began from And when Nabi alayhi salam Entered into Makkah Mukarram With ten thousand Sahaba From every corner Of Makkah Entering into Masjid al-Haram And the Prophet Alayhi salatu As-salam Said whoever takes Refuge in the house Of Abu Sufyan Is safe And the Prophet Sallallahu alayhi salam When the leaders Of the Quraysh That were alive Came and said What will you do With us And the Prophet Alayhi salam Said what shall I do to you today For you are the people Who killed my comrades You killed my My brothers You are the same people Who fought against me In Badr and Uhud You are the same people Who expelled me From my city Makkah I had brothers Who are businesses In this city Houses were destroyed Because of you people You persecuted us We had to take asylum In other countries Like Habash And they said We find that Antal Kareem Ibn Al Kareem The Meccans said We find that You are a generous man And your father Was a generous man And the Prophet Alayhi salatu As-salam Stood in In front of the Ka'bah And said La tathreeba Alaykum al-yum There will be no Revenge and retribution Today I have forgiven All of you Bring me an example Of a leader In history Who forgave His enemies The way Our Nabi And Rasul Alayhi salatu As-salam Forgave the enemies Of Islam Our Nabi And Rasul Forgave them On that day And then When Nabi Alayhi salatu As-salam Destroyed Every idol Inside the Ka'bah There were 360 Idols In the Ka'bah Rid the Ka'bah Of idols And cleansed And purified The house Of Allah Metaphorically Nabi Alayhi salatu As-salam Looked at Bilal And said Bilal I want you To stand On the roof Of the Ka'bah And I want you To call The Adhan Sayyiduna Bilal Was honoured On that day It was a black man Who was chosen And honoured Nabi Alayhi salam Could have chosen Again Abu Bakr And Umar They could have chosen Uthman His son in law Sayyiduna Ali The son in law He could have chosen Abu Ubaidah bin Al-Jarraha And Suhaib Al-Rumi And all the great companions But from all of them Nabi Alayhi salatu As-salam Looked at Sayyiduna Bilal And said Bilal You will stand And you will do The Adhan On the roof Of the Ka'bah